وشکار سواگت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مسکان فلمس میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد علی خان آج آپ کو ہم ایک بہت بڑی سکسیت سے روبرو کرواتے ہیں جو سعودی عرب کے مکہ مدینہ سہر سے نبی کے نواسے امام حسین کے پریوار سے ہمارے ہندوستان میں پدارے ہیں سعودی کے سیکھ جن کا نام ہے محمد احمد بن عبدالعجیز جو ہندوستان کی ایک بہت بڑی ایجنسے کے اوپیسہ رزگر خان ملکان جو سیکھاوٹی کے لچمنگڑ تحصیل کے راجاز گاؤں کے نواسیے ان کے بلاوے پر سیکھاوٹی میں پدارے اور ہندوستان کے لئے خوب ساری دعائیں کی تقریر کی تقریر کو ہندوستان کے مولاناؤں نے ہندی انواد کر کے لوگوں کو سمجھایا آپ کو اسی انہی سکسیت سے ہم ملاتے ہیں دیکھئے ویڈیو میں پوری جانگاری پور پوری خبر اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب جرور کر لیں جمیع ما یصیب المؤمن خیر ان اصابته سراؤ فشکر کان خیر اللہ و ان اصابته ضراؤ فصبر کان خیر اللہ اذن کل ما یصیب المؤمن يرضا فيه عن اللہ تبارک وتعالی و یرا انہو نعم ظاہر او باطن بیان فرمائے شیخ صاحب نے کہ جس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کے ہر حالت آپ کے ہر احوال ذکر کے اعتبار سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ عمل کرے وہی میں نے جو بتلایا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ کوئی بھی آپ عمل کرے تو آپ سب سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس سے میرا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا یہ اس بات کا خلاصہ ہے دوسری بات اس میں یہ بیان فرمائے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی آئے اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے کوئی پریشانی آئے کسی تکلیف کے اندر ہم اور آپ مبتلا ہوں تو اس کو سمجھے کہ میرے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہی تھا اگر آپ نے یہ سوچ کر کے صبر کر لیا تو گویا کہ آپ اللہ کے ذکر کے اندر مشہول ہیں اور آپ کو اللہ کا دھیان ہے آپ کو اللہ کا خیال ہے کہ میرا رب یہی چاہتا تھا مجھ سے اس نے میرے ساتھ میں ایسا ہوا میں کسی کو آنا تانا نہیں کرتا دوسری بات اگر آپ کو کوئی نعمت پہنچ رہی ہے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس میں بھی آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ پہنچی ہے گویا کہ میرا رب مجھے آتا کرنے والا ہے اور میں اپنے رب کا محسن ہوں میرا رب محسن ہے وَكَمَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَحْمَدُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى نِعَمِهِ عَلَيْنَا وَنَنُوبُ فِي حَمْدِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّمَا أَصْبَحَ بِمِ النِّعْمَةَ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِكَ لَكَ فَهُنَا يَقِفُ الْمُؤْمِنُونَ يَشْكُرُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيَحْمَدُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِيَامَةً عَنْ كُلِّ مَخْلُوقٍ فَعَوَ اللَّهُ عَلَيْهِ بیان فرمایا ہے آپ نے کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حدیث کا اندر تعليم دی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر کیسے کریں ہم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیسے کریں تو بیان فرمایا ہے کہ آپ غور کرو کائنات کے اندر اور دنیا کے اندر کہ آسمان کو کس طریقے سے پریشتہ نے اٹھایا ہوا ہے زمین پوری پانی پر ٹکی ہوئی ہے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے پیدا کیا ہے تمام لوگ دنیا کے اندر کس طریقے سے زندگی جیتے ہیں کس طریقے سے اللہ سانس دیتا ہے تو یہ سب چیزوں غور کرنے کی ہیں جب آپ ان پر غور کرتے رہو گے اور ان پر دھیان دو گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی پھر ہمیں اور زیادہ مزید ذکر کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اپنے عبادات کے اندر مشغول ہونے کی توفیق اور زیادہ عطا فرمائیں گے اور اگر اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری ہوگی اور نعمتوں کو دھوتکاریں گے نعمتوں کو دھگرائیں گے اس کا شکریہ